دوستو آج کی اس وڈیو میں آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی مشہور اداکرا سبا فیصل نے اپنی بہو کو لاکھوں کا خاندانی گولڈ کا سیٹ گفٹ کر دی دکھائیں گے کہ کس طرح سبا فیصل نے جیسے یہ اپنی چھوٹی بہو کو اپنا خاندانی گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ آخر کیوں سبا فیصل نے یہ گفٹ اپنی بڑی بہو کو نہیں دیا جبکہ ان کی بڑی بہو کے بیچ دو بیٹے ہیں آپ کے ساتھ اس وڈے مکمل وڈیو سے تصاویر کو شرکیا جائے گا لیکن دوستو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوئیسٹر اگر آپ کو وڈیو چھلے گئے تو لائک کر دیونے سے مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو جیسا کہ آپ سب جو بہو جانتے ہیں کہ اداکرا سبا فیصل جو کہ پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی کافی زیادہ فیمز اداکارا ہے اور ہمیشہ ہی اپنے فینس کے ساتھ اپنی پیاری پیاری وڈیوز اور تصاویر کو شرک کرتی رہتی ہیں بتاتے چلیں کہ اللہ تعالی نے سبا فیصل کی چھوٹی بہو نیشہ کو ایک بہت خوبصوری سے بیٹے جیسی نیمہ سے نواز ہے اور پہلے بیٹے کی پیدایش پر سبا فیصل نے نہ صرف اپنے پوتے کو بلکہ ساتھ اساتھ بہو کو بھی جب خاندانی گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا تو لوگ حیرانی رہ گئے اور سب کا یہ قویسن تھا کہ آخر کیوں سبا فیصل نے یہ گفٹ اپنی بڑی بہو کو نہیں دیا تھا تو بتاتے چلیں کہ سبا فیصل کا کہنا ہے کہ زب ان کی بڑی بہو کے گھر بیٹوں کی پیدایش ہوئی تھی تو انہوں نے تب اپنی بڑی بہو کو بھی اسی طرح گیوٹس دیئے تھے چھوٹی بہو کے گھر جیسے بیٹے کی پیدایش ہوئی تو سبا فیصل اتنی زیادہ خوش تھی اور انہوں نے فوراں ہی اپنے پوتے کو گورڈ میں اٹھائی ہسپیٹل سے پیچرز کو شیئر کرنا شروع کر دیا بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی اپنے بہو کی مکمل پرگننسی کی ویڈیوز کو اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں جن میں مختلف قسم کی بیبی شاورز اور گوت برائے کی رسم سے لے کر بیبی جنڈر کے رویل ہونے تک سبا فیصل نے اپنے فینس کے ساتھ اپنی ہر ویڈیو کو شیئر کیا اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جب ان کی بہو کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو چکی ہے تو سبا فیصل نے اپنی بہو کا بہت شاندار انداز سے اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے گھر میں ویلکم کیا اور ساتھ ساتھ آپ انہوں نے بہت خوبصور سی اقیقہ سرمنی بھی رکھی جائے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کا اس ویڈیو کا بارے میں کیا کہنا ہے کہ اس طرح سبا فیصل اپنے پوتے کے لئے کیگئی ڈیکوروشن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہیں اپنے رائے کا ظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا کیارکی کا اللہ حافظ